محبت بھرا پیار بھرا سلام محبت بھرا سلام یہ ہے ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا آٹھ سے آٹھ نو ہری مرچے چھوٹی بڑی ادرک لہسن اور یہ ہے سفیز زیرہ یہ بھی ایک کھانے کا چمت چمت یہ دو چائے کے چمت سمجھ لیں یہ دہی ہے ریڑ پاؤ ریڑ پاؤ دہی ہے یہ دو پیالے بھر کے بیسن ہیں ڈیڑ پاؤ کے خریب جس میں سے میں نے یہ حلدی اور نمہ کسی میں ڈال دیا تھا تو یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں دو چمت اور دھائی چمت کے خریب باقی اس کے پکوڑے بنیں گے اس کے پکوڑے بنیں گے یہ بھی جا رہا ہے یہ زیرہ بھی جا رہا ہے اور یہ دھنیا بھی جا رہا ہے صحیح سینڈر میں میں نے سب سامان ڈال کے میں نے ایک گلاس پانی ڈالا ہے تو اب میں اس کو گرینڈ کروں دھائی کے ساتھ یہ میں جو گرینڈر میں سب گو کیا ہے دھائی کے ساتھ تو یہ میں یہ ڈال دیا ہے میں نے بھوانے کے اندر اور دھو ڈھائی گلاس پانی ڈال دیا ہے میں نے تاکہ یہ اچھی طریقے سے پک جائے اس کا کچھا پن ختم ہو جائے دو تی نبال آ جائے اس کے بعد بھی تھوڑا پکانا ہے پندرہ سے بیس منٹ پچیس منٹ تک اس کو پکانا ہے جتنی کڑی کا مزہ یہی ہے کہ کڑی کو جتنی آہستہ آج پہ جتنا پکایا جائے گا اس میں لذت اور ذائقہ اترتا ہے آنی رہی ہوں آج میں کڑی بنا رہی ہوں اور کڑی کی ایک قرض بات یہ ہے کہ اس کو ہری مرچوں سے بنائیں گے اس کے پکوڑے اور کڑی میں بھی ہری مرچیں ہی ڈا رہی ہیں لال مرچی سے ذائقہ نہیں بنتا سہی اس لئے زیادہ تر کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ ہری مرچی کا استعمال کیا جائے تو کڑی تو میں نے کڑی کو میں چولے پہ رکھ دی ہے وہ حدیمی آج پہ پکتے بار بار تھوڑی وقت چمچ چلا رہی ہوں دوسری یہ ہے کہ یہ ہے بیسن پکوڑوں کا اور اس میں میں یہ ساری چیزیں ڈال رہی ہوں دو ڈالی پیاز ہیں کڑی میں پکوڑے میں پیاز رہے تو اچھے مزے دار بنتے ہیں ہرا دھنیا ہے سفیز زیرہ ہے ایک چائے کا چمچ تھوڑا ہرا دھنیا ہے ایک چائے کا چمچ ادرک لیسن کوٹاوہ ہے اور یہ ہری مرچے ہیں چار تو یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک اپنے ذائقے کی حساب سے ہی ہی ہر ہن ہی موسیقی 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 یہ زیرا اور یہ کلیتا ہے اس کے اندر ڈالویں بغار تیار ہو گیا ہے زیرا ہے کلیتا ہے زیرا ہے یہ کڑی تیار ہے بلکل بغار بھی ڈال گیا ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا پیچھنے میں بھی ڈالا تھا گرینڈ کرنے میں اور یہ اوپر سے بھی ڈال دیا ہے